نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے مزاکرات کو سبوتاج کرنے کی کوشش کولم نگار ہیں پیر فاروق پہاول حقشا اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org ملک میں جاری سیاسی افرت افریقی اثرات ہماری سیاسی سماجی اور معاشی زندگی پر مرتب ہو رہے ہیں ہماری سماجی روایات تیزی سے دم توڑ رہی ہیں باہمی احترام کا رشتہ کمزور ہوتا جا رہا ہے چادر اور چار دیواری کے تقدس کے حوالے سے جو قدیم تصورات تھے منہدیم ہوتے جا رہے ہیں ماہیں بہنیں سب کی سانجی ہوتی ہیں یہ قدیم خیال اب تیزی سے روبہ زوال ہے سیاسی مخالفین کو مختلف مقدمات میں الجھانا تو ایک پرانی روایت رہی ہے لیکن اس روایت میں تشدد کا شامل ہونا ایک انتہائی خطرناک رجھان ہے پنجاب کا چہدری خاندان سیاست کے میدان میں ایک الگ شناخت رکھتا ہے وزاداری اور روایتی شرم و حیاء کے مناظر اس خاندان میں دیکھنے کو ملتے ہیں واضح میں چہدری ظہور الہی نے مشکل ترین حالات میں بھی اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھے سیاسی مخالفین کے لیے ان کا دستر خاند سجا رہا جبکہ چہدری پرویز الہی اور چہدری شجاعت حسین نے بھی رواداری توازو اور بہمی احترام کی روایت کو فروغ دیا محترمہ بینظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے دورہ ابتلا میں میاں نواز حریف کی مخالفت کے باوجود بطور وزیر داخلہ چہدری شجاعت حسین نے ان کے لیے آسانیہ پیدا کی محترمہ کلسوم نواز کے لیے چہدری خاندان کے گھر کے دروازے کھلے رہے مشرف کے دور میں حمزہ شہباز کو سہولتوں کی فراہمی میں چہدری پرویز الہی نے نمائی کردار ادا کیا خالیہ دور میں متعدد مرتبہ ان کی پروڈکشن آرڈرز جاری کرنے کے لیے انہوں نے مخالفت بھی مول لی اس طرح کے متعدد واقعات پاکستان کی سیاسی تاریخ کے صفحات پر موجود ہیں ان کے طرز حکومت سے بھی بہت سوں کو اختلاف ہو سکتا ہے جناب آصف علی زرداری کے مبارک قدم کی وجہ سے اگرچہ اس خاندان میں پھوٹ پڑ چکی ہے شجاعت حسین اور پرویز الہی کی راہیں جدہ ہو چکی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا سماجی احترام اپنی جگہ پر موجود ہے ریجیم چینج آپریشن کے بعد چوہدری پرویز الہی نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا ان کے کہنے کے مطابق اسمبلی توڑی اور پھر باقاعدہ طور پر ان کی جماعت میں شامل ہو گئے ان کے اس سیاسی فیصلے سے اگرچہ کچھ قوتیں ناراض بھی ہیں تاہم اس کے باوجود یہ کسی بھی شخص کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے فہم کے مطابق مناسب فیصلہ کرے تاہم گزشتہ دنوں ان کی رہائش گاہ کے باہر جو مناظر پوری دنیا نے ٹی وی چینلز کے ذریعے دیکھے ان کی کسی طور بھی تائید نہیں کی جا سکتی تقریباً آٹھ گھنٹے جاری رہنے والے اس آپریشن میں ایسا انداز اختیار کیا گیا جیسے کسی خطناک مجرم کی گرفتاری کے لیے یہ کاروائی کی جا رہی ہو اگر ان کی گرفتاری مطلوب تھی تو اس کے لیے وہی طریقہ کار اختیار کیا جانا چاہیے تھا جو پورے ملک میں دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے کیا جاتا ہے اگر سرچ وارنٹ پاس تھے تو نارمل انداز میں بھی عمل درامت کیا جا سکتا تھا موجودہ حکمرانوں کی ایک خصوصیت رہی ہے کہ وہ ایک معمول کے کام کو بھی غیر معمولی آپریشن کی شکل دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں عمران خان سے عدالتی وارنٹ کی تعمیل کرانی ہو جو کہ ایک کانسٹیبل کا کام ہے اس کے لیے ایس پی کی سربراہی میں پوری فوج کو متحرک کرنا یا زمان پارک پر سینکڑوں اہلکاروں کے ساتھ دھاوا بولنا یہ اسی اہلیت کی طرف نشاندہ ہی کرتا ہے اور اب چودری پرویز الہی کی رہائشگاہ کا طویل محاصرہ اسی ذہنیت کا آکاس ہے کیا پرویز الہی کا جرم یہ تھا کہ وہ سیاست میں تحمل، برداشت اور بردباری پر یقین رکھتے ہیں کیا ان کا قصور یہ ہے کہ وہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کا حصہ ہیں کیا ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کے کہنے پر پنجاب اسمبلی توڑی صوبے کے تمام بڑے عہدوں پر فائز رہنے والے ایک ستتر سالہ شخص کے گھر پر اس انداز میں یلغار کہاں کی دانشمندی ہے بکتر بند گاڑی کے ساتھ گھر کا گیٹ توڑ کر کیا پیغام دیا جا رہا ہے جبکہ گھر میں خواتین بھی موجود تھیں اس واقعے کے بعد وفاقی حکومت نے اس آپریشن سے لا تعلقی کا اظہار کیا نگران وزیرالہ نے بتایا کہ وہ اس وقت عمرے کی غرض سے سعودی عرب میں ہیں آئی جی پولیس کے لیے بھی بتایا گیا کہ وہ بھی عمرے کے لیے ہرمین شریفین کے سفر پر ہیں تو پھر کون ہے جو اس سارے عمل کا ذمہ دار ہے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات سے کونسی قوتیں خوش نہیں کیا چہدری پرویز الہی کو کسی نافرمانی کی سزا دی جا رہی ہے سیاستدانوں کے مذاکرات کو اس عمل کے ذریعے سبوتاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سابق وزیراعظم عمران خان نے دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس اشتیال انگیز عمل کے باوجود حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا تاہم تمام سیاسی جماعتوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ادم برداشت کا محول اب کیا رخ اختیار کرے گا وقت آ گیا ہے کہ سیاستدان بھی اپنی صفحیں درست کریں رولز آف گیم ترطیب دیں شخصی احترام کی روایات بحال کریں ملک میں بڑھتے ہوئے سیاسی درجہ حرارت کو معمول پر لانے کی صحیح کریں یہ ملک سب کا ہے اپوزیشن اور حکومت نے اسی ملک میں رہنا ہے تو پھر کیوں یہاں پر سانس لینا محال کیا جا رہا ہے مقدمے، چھاپے، جیل، حوالات، نیب، انٹی کرپشن صرف سیاستدانوں کا ہی مقدر کیوں ہیں انتخابات کی تاریخوں پر مذاکرات کرنے والے سیاستدانوں کو ان تلخ حقائق پر بھی مشترکہ موقف اختیار کرنا پڑے گا ورنہ اگلی باری کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے